اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے یہ کیا یہ پیٹا اس کا لاک کیسے کھلا ہے دوستو میں صوبہ سے جیسے آئے ہیں انہوں میں نے ابھی دیکھا کہ یہ لاک کھلا ہے اور شٹل کھلا ہے چور بغیرہ نہ آگیا ہے پیٹا اس میں آپ نے کھولا ہے یہ لاک یہ کس نے کھولا ہے علی حیدر بھی کہہ رہا ہے میں نے نہیں کھولا ہمارے پیٹا کو کوئی چور ہی نہ کر رہی ہو مجھے تو کافی رہا تینچن ہو رہی ہے میں پیٹا اس میں جا رہا ہوں تو یہ کیا علی حیدر سارے پیٹس کھولے ہیں گھوم رہے ہیں یہ کیسے ہو گیا یار سامنے دیکھو یہ بھی سارے پیٹس باہر نکل رہے ہیں جگو مگو یہ دیکھو یہ بھی باہر ہیں مرگے مرگیاں سارے بنٹی بھی باہر نکلا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار میں نے تو لاک کر دیا تھا اوپر کیج کا دروازہ بھی لاک ہے پڑا رات کو میں نے ایسے ڈائیڈ لٹکائی تھی اور لاک کیا تھا ایسے بلکل ہر چیز لگ تو صحیح رہی ہے پیجن بھی بیٹھے ہیں نواب بھی کھڑا یار کیا ہوا ہوگا سامنے سے کام باہر ہیں اوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے پیٹا ہوس میں ایک مرگیاں ہی کھڑی ہے یہ سوپر کیج میں اوئے یہ مرگی کہاں سے آگئی ہے میں نے تو پہلے نہیں دیکھی تھی اس طرح کی مرگیاں اپنے پیٹا ہوس میں نہ ہی میں نے رکھی تھی سامنے سے کام باہر ہیں میں نے ابھی دیکھا یار مرگی کس کی آئی ہوگی اور یہ لاک کیسے ہو گئی یار نہیں پیاری مرگی ہے لیکن یہ ہمارے پیٹ ہوس میں وہ بھی سوپر کیج کے اندر یہ سامنے سے آئی کیسے ہے اور کون لے کے آیا میں ابھی دیکھتا ہوں باہر مجھے تو کامی ٹینشن ہونے لگ رہی ہے پیٹس تو سارے ٹھیک ہیں گربادشاہ بھی بیٹھا ہے اور یہ ہمارے ڈاو بھی بیٹھے ہیں سامنے سے پیٹ ہوس میں ہو کیا رہا ہے یہ کیا انس کان سے آ گیا اے انس دوستو انس بھیوش ہوا پڑا مجھے لگتا ہے انس کیسے آ گیا اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے انس یہ تو بھیوش ہوا پڑا ہے انس اٹھ بھی نہیں رہا انس اٹھ نہیں رہا میں جلدی سے پانی اٹھا گیا تو اس کے چہرے پر ڈالتا ہوں انس بھیوش ہوا پڑا مجھے لگ رہا ہے یہ پڑا ہے پانی یہ پانی پڑا ہے اس میں یہ انس کے چہرے پر ڈالتے ہیں تاکہ اسے ہوش ہے انس اٹھو انس اٹھو انس اٹھو یار اٹھو کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے انس انس کو پتنی کیا ہو گیا اس کو اٹھانا پڑے گا مجھے انس اٹھو دھیان سے اٹھو مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے بھوت بھوت کہاں سے آ گیا انس نے شاید کوئی بھوت خواب میں دیکھنی ہے اپنا بھوش ہوا پڑے مجھے سمجھ جاری میں اسے وہاں چھار پئی پہ لے کے جا تو انس چلو دھیان سے دھیان سے چلو مجھے دوستو تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ آف کرنا پڑے گا تاکہ میں انس کو وہاں لے کے جا گر رہا ہے اٹھو اٹھو یار ایک منٹ اٹھو کچھ بھی نہیں ہے آو آرام سے آجو انس کو پتنی کیا ہو گیا میں تو پریشان بھوش دھیان سے یہاں لیٹ جاؤ بیٹھ جاؤ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ اس کے ہاتھ پاؤں مسلتے ہیں انس اٹھو انس اٹھو انس اٹھو اٹھو یار اٹھو کیا ہوا ہے کیوں بھی ہو شو رات کا بھوٹ آیا رات کا بھوٹ آیا بھوٹ آیا تو میں نقصان پوچھانے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اسے پکے ہمیں پیٹس بل کرنے آیا تھا اس نے نہ مجھے پکے اس نے کہا ہے میں آپ کے پیٹ چھوڑوں گا نہیں میں نے نہ پیٹس نہ اس نے نہ اس کے ہاتھ میں نہ مرگی دیکھیا اور میں آپ کو مسل کے ہاتھ میں دیکھوں کہتا ہے رات کو میں کیج بند کرنے آیا تھا دیکھو یار انس کو پتنی کیا ہو گیا دونہ بھوٹ آگئے وہ والے جو اس دن ہمیں دھمکیاں دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹس کو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کے تو انس کو شاید وہیں بھوش ہو گیا ہو گا اور یہ کہہ رہا تھا بھوٹ کے پاس مرگی تھی یار کیسے ہو سکتا ہے بھوٹ کے پاس بھوٹ کے پاس بھوٹ کی مرگی تھی پتہ نہیں کس کی اٹھائی ہو گی وہ بھوٹ کے دیکھ رہی ہے ہاں یہ دیکھو بھوٹ کلر کی ہے میرا خیال ہے یہ کھانے کے لیے کسی کی اٹھا کے آگیا ہے تو یہاں سے ہمارے پیٹس بھی اٹھانے آیا تھا تو جان بچا کے بھاگ گیا ہے پیٹس تو دیکھ لیے ہیں سارے ماشاءاللہ سے سیانس آپ کا بہت شکری ہے آپ نے پیٹس کو بچا لیا ہے اب ایسا کرتے ہیں آج ہم نا دوگ کو ٹریننگ کے لیے باہر نکالیں گے کافی دن سے باہر نہیں نکالا تھا تو جلدی کرو دوگ کا کیج کھول دو آپ دوگ کو کھولو دوگ کو باہر بھی نکال دیں اور اس کا نام بھی آج ہم نے نا کرنا ہے اس کا کیا لکھے ہیں اس کا یہیر بیوور نے ہمیں بتا رہا تھا میری نیم لکھ لیں گے آج ہوں کیسے ہو آگیا باہر آگیا باہر بھائی بھائی کچھ بھی نہیں ہے اب بھی اسے اپنی نیم لائے بھوکوں مالے کام کر رہا تھا آج اچھی اچھے اس کا نام ہے تو کیا تو پائیٹسن گھ رہے ہاں پائیٹسن یار بیور نے کہا اس کا نام پائیٹسن رکھو تو آئی سے آپ کا نام پائیٹسن ہے ازار آج ہوں پائیٹسن 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 کی کام دیکھو یار جلو چلو چلو ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے ایسا ہے ایسا ہے کہ پیسن کو یار یہ تو لڑتے ہیں کیا کریں یار بعد ہم نے ٹریننگ دنی ہے نہیں چکا کہ اٹھر رہا ہے پائٹن کے پیچھے ہے شک انٹ کرو سفیر بھائی کے ساتھ باٹن چیکن نہیں کٹنے گلی کریں خیال بھاگ سبھیر بھائی پیچھے سبھیر بھائی پیچھے سبھیر بھائی دھیان کرو اس کا اس کا بھائی پکڑا بھائی پڑا جو 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 ٹکڑا پڑا سبھیر بھائی پڑا اس کا یار سفیر بھئی کیا کر رہے ہو یار اس نے ہماری جگو کو پکڑ لیا تھا چلو یار سفیر بھئی سگگو کو دیکھتے ہیں آپ پائیتھن کو باند کرو باند کرتے ہیں یہ ہمارے پیٹس کو یہ صحیح ہے کیج میں باند ہی صحیح یار آپ کو کہا بھی ہے باند کرو اسے فٹا فٹ میں نے کہا یار کچھ ٹریننگ دیتے ہیں اس کو یہ تو بہت برا ہو گیا باند کرو یار اسے باند کرو چلو پائیتھن چلو یار اچھی بات ہے پائیتھن ہمارا باند ہو گیا آو یار اس چلو کو دیکھیں وہ وہاں گھوم رہا ہے یہ ہے یہ ہے سفیر بھئی نہیں اس کو پکڑا تھا اس کو دیکھو یار دونوں میں سے ایک کو دیکھو یار سفیر بھئی سے کچھ ہوا تو نہیں ہے گردن کو پکڑ لیا تھا اس نے یہاں سے پکڑ لیا دیکھو اس کے نیل وغیرہ نہ لگیا گردن پر نیل مارے یار دانت مارے ہیں دانت بھی نیل بھی دونوں نہیں یار کچھ نہیں ہے اسے پول میں بچا ہو گیا اس کا کیا ہو رہی سے ہمارے اس نے نہ مارا ہے گندہ پیتھن نے وہاں اس کو گھنے مارا ہے میں تو اس کا نام ہی نہیں لینا چاہتا چھو لو آپ یہاں سے بھاگ جو آپ کو نہ کار جائے بھاگ جو او یار اسے پول میں چھوڑو پول میں چھوڑتے ہیں داگے تھوڑا ریلیکس ہو جائے پول میں چھوڑ دو اسے اس کا پارٹنر بھی وہاں کھڑا ہے اچھا یہ فشیز نہ کھا جائے ابھی نہیں ابھی وہ خود پریشان ہے یار سفیر بھائی آج صبح سے وہ لوگ بنانے نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوگا سفیر بھائی یار خیر ہے لو پائیتھن اوہ خیر ہے کیوں ہوئے پائیتھن انہیں جہاں جگو پہ اٹیک کر دیا او بھائی کوئی پائیتھن نہیں کھڑا یار پائیتھن کو تو ہم چھوڑ انس تو اپنے گھر سو رہا ہوگا اوہ یار پائیتھن اور انس دونوں بھائی خیر ہے آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہے دکھاؤ بخار تو نہیں ہے میں خواب دیکھ رہا تھا کیا مسئلہ تھا آپ تو سو رہے تھے یار جگو نے پائیتھن نے جگو پہ اٹیک کر دیا پائیتھن نے جگو پہ اٹیک کر دیا پائیتھن نے جگو پہ اٹیک بھائی نہ پائیتھن ہے نہ جگو ہے کیا بات کر دیا پائیتھن کو تو ریلیس کر دیا تھا میں بھول کروں مجھے اس کی یاد آ رہی ہے اسے لے آو حیدر کسی طرح جا کے یار خیر ہے آپ کو یار مجھے پائیتھن کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے کسی طرح پائیتھن کو ڈھونڈے ہیں بھائی کیسے ڈھونڈے ہیں ہم اس کو اتنے دور چھوڑا کے آئے تھے یار اب کیا کر سکتے ہیں پائیتھن کو کل جا کے ہم تلاش کریں گے صبح کے ٹائم میں تو کافی زیادہ پریشان ہوں پتہ نہیں کس حال میں ہو گئے اس نے مسٹیک کی تھی اس چیز کی ویسے میں چھوڑایا تھا لیکن چلو ٹینشن لو صبح جا کے دیکھتے ہیں اللہ کر کے مل دے گا چلو ٹھیک ہے لازمی صبح تلاش کریں گے پائیتھن کو